السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو از کا آغاز کرتے ہیں سلسلہ نمبر اٹھارہ سوال نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کی خاطر حرث حلیمہ سادیہ کے ساتھ گاؤں میں کیوں بھیجا گیا ہے ا. صحت بخش ابو ہوا ب. فصیح و بلغ زبان س. اخلاق میں اعتدال د. مسکورہ بالا تینوں اُز زمانے میں عرب کے شریف خاندانوں میں دستور تھا کہ بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا وہیں ان کی پروریش ہوا کرتی تھی تو آفستر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گاؤں بھیجا گیا اور اس کی وجہ تھی آپشن ڈی درود جواب ہے مسکورہ بالا تینوں یعنی وہاں کی آبا و آبا صحت بخش ہوتی تھی اور وہاں کی زبان فصیح و بلغ ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اخلاق میں اعتدال بھی پایا جاتا تھا سوال نمبر دو حلیمہ سعادیہ کے تعلق کس قبیلے سے تھا ا. بنو بکر ب. سقیف س. بنی سعج د. حوازن تو حلیمہ سعجیہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی تھی اور وہاں آپ کی پروریش ہوئی تو ان کا تعلق حلیمہ سعجیہ کا بنی سعج سے تھا قبیلے بنی سعج سے تھا سوال نمبر تین حلیمہ سعجیہ کے علاوہ دیگر عورتیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئی ا. آف صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی وجہ سے ب. قریشی ہونے کی وجہ سے س. بیمار ہونے کی وجہ سے د. ان میں سے کوئی نہیں تو عورتیں بچوں کو لے جایا کرتی تھی اور عجرت پر دودھ پلائے کرتی تھی تو بہت سی عورتیں آئیں آپ کو دیکھیں دیکھ کر وہ چلی گئیں حلیمہ سعجیہ نے آپ کو قبول کیا تو اس کی وجہ یہ تھی یہ جواب درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو نہیں لیا تھا